دنیا کا یہ سارا سلسلہ ہے اس میں جتنا یہ کینہ بغض تکبر غیریات لغویات یہ جتنا کچھ مجسم ہو کے بندے پر سوار ہوتا ہے اصل میں بات سوار یہ ہے کیا کینہ داں اصلے دلال و کافری گمرائی کی سب سے بڑی نشانی یہی کینہ ہے اور کافروں کے کفر کی بنیاد بھی یہی کینہ ہے کافروں کے کفر کی بنیاد بھی یہی کینہ اور گمرائی کی سب سے بڑی دلیل یہی کینہ اور جس آدمی کے اندر کینہ آ گیا کہ دوسرے کے زوال کے لیے ہر وقت سوچے وہ اصل میں کافر تو نہیں ہوتا لیکن گمرائی ضرور ہوتا ہے اور جو گمرائی ہو وہ انسان تو ہوتا ہے لیکن رحمت سے معروم ہوتا ہے ایسا آدمی یہ شیطان کا ساتھی جس طرح پولیس والا کسی کو گرفتار کرتا ہے نا اس طرح شیطان نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے شیطان نے گرفتار کر رکھا ہے کینے شیطانی برو پیچیدہ شد شیطان کا جو کینہ اور بغض ہے وہ اس بندے پر لپیٹا گیا ہے اس بندے پر پیچ در پیچ آ گیا تہ در تہ آ گیا جناب رومی کے اس کور کے مطابق ایک اور صوفی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کفر است در طریقہ تے ما کینا داشتن وہ کیا فرماتے ہیں کفر است در طریقہ تے ما کینا داشتن ہمارے سلسلہ زندگی میں کینا کفر سے کم نہیں ہوتا آئینِ ماست ہمارا طریقہ کیا ہے ہمارے اصول کیا ہیں ہمارے دستور منشور رواج کیا ہے آئینِ ماست کیا وہ آئینہ چو سینہ چو آئینہ داشتن سینہ اس طرح رکھو جس طرح موں دیکھنے والا شیشہ ہوتا ہے جس کی یہ کفیت ہو وہی مومن ہے اور المومنو للمومن مرعتن مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے جس کے اندر کینا نہیں وہ شیشہ ہے اور دوسرا گناہگار اس شیشے کے اندر جب دیکھے تو وہ بھی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے سوفیاء کے پاکیزہ زندگی کے چمکدار شیشے کے اندر لوگوں کی قسمتیں بنتی ہیں لوگ اپنی قسمت تلاش کرتے ہیں سوفی کی زندگی کے شیشے میں حضرات اب نتیجہ کیا ہے کہ دل کینے سے پاک رکھو اور کوئی توہین کرے تو جواب مت دو گالیاں دے تو خفا مت دو